اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گی میرے پیارے مطرم عزیز دوستو آپ دیکھ رکھی ہیں اپنا پیارا سا چینل ایچ ایس ورڈ نائنٹی ٹو دوستو آپ لوگوں نے جو ہے اسٹک میاں کی جو دامات ہیں ان کا ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ وہ جو ہے اج میں شریف گئے ہاں کے جو خدام حضرت تھے ان لوگوں سے ملاقات کی میرے پیارے دوستو یہ والا ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کیا اور بہت زیادہ وارل ہوا اور جب میرے پیارے دوستو اسٹک میاں کی جو دامات صاحب ہیں وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو اسٹک میاں صاحب جو ہے اس پر جو ہے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسٹک میاں صاحب کی جو دامات صاحب ہیں انہوں نے جو ہے پورا معاملہ بتایا کہ ہماری ملاقات کیسے ہوئی اور کی یہا تھا سارا معاملہ تو تمام باتیں جو ہے اسٹک میاں کے جو دامات صاحب ہیں انہوں نے جو ہے اسٹک میاں سے جو ہے بتائی اس کے بعد میرے پیارے دوستو ابھی جو ہے اسٹک میاں کے جو دامات صاحب ہیں ان کا جو ہے وضاحتی نامہ اور جو مافی نامہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے اور جو ہے یوٹیوب پر کئی چینلوں کے اوپر اپلوڈ بھی ہو چکا ہے میرے پیارے دوستو اور مجھے جو ہے یہ ویڈیو لانے میں اور مافی نامہ پیش کرنے میں اور جو وضاحتی نامہ ہے اس کو پیش کرنے میں تھوڑا تاخیر ہوئی ہے تو آجے دوستو آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی اسکرین پر جو ہے مافی نامہ اور وضاحتی نامہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھ کر بھی ہم آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور آپ کی اسکرین پر بھی یہ جو ہے وضاحتی اور توبہ نامہ نظر آ رہا ہے اگر آپ چاہے تو اس کا اسکرین سوٹ لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں بہر کیف آئیے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں وضاحتی بیان و توبہ نامہ من جانب سلمان حسن خان بریلی شریف بارگاہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کی دوران سروچشتی سے ملاقات پر حضور قائد ملک مفتی محمد اسطد رضا قادری اور علماء اکرام و عوام اہل سنت کی بارگاہ میں وضاحت اور رب کی بارگاہ میں توبہ اٹھائی جنوری دوہزاتی پروز ہفتہ کو عرصے گریب نواز میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے رات تقریباً دس بج کر تیس منٹ پر بارگاہ گریب نواز میں حاضر ہوا واضح ہو کی عرصے کے دنوں میں حاضری کا وقت رات آٹھ بزے تک ہے میرے ساتھ کافی تعداد میں لوگ تھے وہاں کی ذمہ دار نے حاضری دینے سے روکا جس پر راجستان پولیس کی ان سے نوک چھونک ہوئی اور اس کے بعد پولیس انتظامیہ نے کافی تعداد میں پولیس بل بلالیا حالات کے پیش نظر درگا انتظامیہ کی ذمہ داران بھی جمع ہو گئے کچھ دیر بعد پولیس انتظامیہ کے ذریعے معلوم ہوا کی میں سلمان حسن ہوں بریلی شریف سے تو ایک صاحب نے کہا کی ان کو اکیلے جانے دو معلوم ہوا کی یہ سروجشتی ہیں اس کے جواب میں میں نے کہا کی میرے ساتھ جو بھی ہے وہ سب لوگ حاضر ہوں گے الحمدللہ میرے لوگوں نے حاضری دی زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ایک بار فیدھک کا مکی ہوئی ہم باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے تب ہی سروجشتی اور ان کے کچھ لوگوں نے مجھے ایک آپس میں بٹھا لیا وہاں میری ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھک ہوئی اور ملاقات رہی جس کا فوٹو اور ویڈیو سوسل میڈیا پر وائل کیا جا رہا ہے وہاں میری ان سے یہاں گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ یہاں پر صبح سے نارے بازی چل رہی ہے یہاں سب کب تک چلے گا میں نے کہا کہ یہ تو ظاہرین ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں اور یہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ان کو روک دیا جائے اور یہاں چلتا رہے گا ان کو روکا نہیں جا سکتا میں نے مزید کہا کہ آپ بریلی شریف آئیں اور ہمارے بڑوں سے بات کریں تو دوستو یہ ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں وضاحتی اور توبہ نامہ پیش کر دیا ہے دوستو جتنا ہو سکی اتنا آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جس طرح سے سلمان حسن خان کا وہ ویڈیو گردش کیا سوسل میڈیا پر وارل ہوا بلکل ٹھیک اسی طریقے سے یہ معافی اور وضاحتی نامہ بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ